جس آدمی جو آدمی مقروض ہو قرضے کی ادائیگی کی کوئی صورت سامنے نظر نہ آئے اثر کی نماز کے بعد اکتر دفعہ یہ آیت کریمہ پڑھے اللہ لطیف بعبادہی یرزق من یشا وہو القوی العزیز اکتر دفعہ اثر کی نماز کے بعد اول آخر گیارہ دفعہ درود شریف کے پاس ساتھ یہ آیت پڑھو جتنا بھی قرضہ ہو اللہ تبارک پہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کی صورت فرما دیتے ہیں مجرب نسخہ ہے مجرب اور بھی بڑی چیزیں پر اکثر لوگ اے یاد رکھتے ہیں ماں پھر بات ہے پشتے رہے دن کو کڑھی آئیت ہے جی کڑھی آئیت ہے لیکن اس میں بھی اگلی گل بھی سننے ہوں مسئلہ پورا انہیں چاہیے دینے جی اگلی بات یہ ہے میرے بھائیوں اور عزیزوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دینا تو سب سے پہلے قرض ادا کیا کرو ایسا اکثر ہوتا ہے جب بندہ ان وظائف کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی صورت پیدا فرما دیتے ہیں پھر آتے ہیں وہ جی میں بھو عرصہ پڑھے جی دیکھو بھائی کچھ آیا ہے کہ نہیں بس یہ آیا بھرے جاتر میرا بھو زید کرتا ہے جی آتا ہے میں موبائل کھن دے میں اسے موبائل کھن دیتا ہے بھئی خدا سے مانگا ہے کہ قرضہ اتاروں گا اللہ نے سبب پیدا کیا تو جل کے موبائل چاہا گیا خدا نہ ٹھگی کیتی کی نہ کیتی اللہ تعالیٰ ٹھگنا پسند نہیں کرتا یاد رکھو ان اللہ لا يحب الخائنین جس کام کے لیے اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے پھر وہ کرو نا جس کے گھر بچے بچیاں شادی کے عمر کو پہنچ گئے یا خود وہ اسی طرح پھر رہا ابھی تک اس کو اچھا رشتہ نہیں ملا اس کے لیے سورہ آسکین کی آیت ہے سبحان اللہ اشاہ کی نماز کے بعد تین سو دفعہ گھر کے اندر کوئی نہ کوئی اس کو پڑے بچیاں خود پڑے بچے پڑے والدین کوئی پڑے تین سو دفعہ اشاہ کی نماز کے بعد گھر کے اندر یہ آیتِ کریمہ پڑو چالیس دن کا عمل ہے اول آخر گیارہ دفعہ درود شریف درمیان میں ناغہ نہ ہو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر رشتے کا انتظام کر دیتے ہیں لیکن اس کے لیے اگلی گل بھی سنو مسئلہ اگلی گلے حضور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ رشتے ناتے کرتے ہیں مال کے لیے حسن و جمال کے لیے حسب نصب کے لیے اور دین کے لیے یہ چار چار نسبتیں ہوتی ہیں کوئی تو حسن و جمال کو دیکھ کر کے لَوْ مِرِجْ یہ موبائل پر بھی آج کل سسٹم چلے ہوئے ہیں لَوْ مِرِجْ ہو گئی یہ کیا ہوتا ہے بھئی حسن و جمال جو ایک مہینے دو مہینے کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے پھر لڑائی جگڑا شروع ہو جاتا ہے پھر لڑتے ہیں نا اور آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بس میں کیا عرض کروں پہلے پھر ہمارے اندر شرم ہو یا تھا آپ نیک لوگ ہیں بھئی آپ نراز نہ ہو نا میں اپنے جیسوں کی بات عرض کرتا ہوتا ہوں بہشان آپ تو خیر متقی نیک لوگ ہیں اب بیوٹی پارلل کھل گئے نا اب وہ بچیاں جن کو ہم ساتھ پردوں میں سنبھال کر کے رکھتے ہیں شادی والے دن ہم اس کو بیوٹی پارلل بھیج دیتے ہیں بیوٹی پارلل میں مرد ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں وہ عورتیں بھی مرد کے حکم میں ہوتی ہیں جو عورتیں بھی مہا کام کرتی ہیں نا وہ بھی مردوں کے حکم میں ہوتی ہیں ایسی عورتوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے علماء تشریف فرمائیں آپ نے تو درجمہ پڑھا ہے تو وہ جناب ان کو تیار کرتی ہے اندر کچھ ہوتی ہیں تیار ہو کر کچھ آتی ہیں آ جاتی ہیں پھر وہ میکہ پہ غیرہ اتر جاتا ہے وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی سمجھانے کیلئے رز کرتا ہوں یہ اور مجھے پتہ ہے میری بڑی سروس ہو گئی ہے پنجاز سال سے زیادہ میری سروس ہو گئی ہے تو میں الحمدللہ ان باتوں کو سمجھتا ہوں کیونکہ بعد میں اکثر لوگ مجھے آکے کہتے ہیں اسان جی تو ساڑھی گل بھی یاد ہے میں نے پورا کنٹہ تقریر کی تھی اور کیا خیہ اور معنی پتہ جی تو اسان ایجڑی گل کی تھی کوئی لطیبی والی گل یاد رہتے چلو کوئی نے کوئی گل اس نسبت سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں سے نصیت عطا فرما دے پھر بھی چلو اچھا ہی تو ایک آدمی نے جب اس کی شادی ہوئی نا تو اس نے بیوٹی پارلل وارے کو ایک بہت خوبصورت گفٹ بھیجا تحفہ وہ بڑی زبردست پیکنگ بہت خوبصورت کلین شلین اگا کر کے اس نے کھولا تو اندر بہت حسین و جمیل بہت خوبصورت ڈبا تھا وہ بڑا خوش ہوا کہ یار ماشاءاللہ اس دیکھو کبھی مجھے کسی نے نہیں دیا اتنا گفٹ ویس نہیں دیا اس نے جناب وہ کھولا اس کے اندر ایک اور ڈبا تھا وہ بھی بڑا خوبصورت تو جب اس نے وہ کھولا تو اس کے اندر ٹیشو پیپر پڑا ہوا تھا اس نے اس کو اٹھاں گے فون کے اس نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے یہ کیا تم نے مجھے ساتھ مزاگ کیا تو وہاں پھر نے لگا تھے تود بھی تے میرینل اے ہی کیتے ہیں اس کے سانخے اس گفٹ کس ہے پیجے بیوٹی پارلل اگلی گل سمجھئے ہو لجمال حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں فرمایا لوگ شادی کر دیں حسن و جمال کے لیے جو ختم ہونے والا ہے جب یہ ختم ہو گیا محبت ختم ہو گئی اور ایک بات فرمائی ولدینہ بعض لوگ شادی کرتے ہیں گھر بساتے ہیں دین کی نسبت سے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں دیکھو جب گھر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے تو گھرے دے بڑے بیندن دادا دادی فکفو ماسی خالہ بیندن مشورے کر دیں اے بھی رشتہ ہے اے بھی رشتہ ہے اے بھی رشتہ ہے اما دادی بابا دادی اما تو دس نا کیلے رشتہ کرا وہ پھر ایک دوسرے سے بشورہ کرتے ہیں آدمی کرتے ہیں کی نہیں کرتے دنیا والوں کے مشورے غلط ہو سکتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ دیا وہ غلط ہو سکتا ہے نہیں حضور نے کیا فرمایا فَذْفُرْ بِذَاتِ الدِّين اے میرا اومتیا میرا کلمہ پڑھنے والا مجھے رحمت للعالمین ماننے والا میں تیرا خیرخاں ہوں میں تیرا سچا ہمدرد ہوں اے میرا اومتیا اے میرا کلمہ پڑھنے والا میرا کلمہ پڑھنے والی یاد رکھو مجھ محمد کا یہ مشورہ ہے کہ دین والا رشتہ پسند کرنا دین والا جہاں دین ہو وہ رشتہ پسند کرنا اس لیے کہ دین باقی رہنے والا ہے جب تک دین باقی رہے گا آپس میں محبت بھی پر قرار رہے گی آپس میں پیار بھی رہے گا کوئی پریشانی نہیں ہوگی باقی دنیا مال دولت حسب نصب جمال کمال سب فانی ہیں فانی چیز ختم ہو گئی محبت ختم ہو گئی پھر لڑائی شروع ہو گئی آج کل گھروں میں یہ ہوتا ہے تو سورہ یاسین کی آیت پڑھو تو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر رشتہ مگر دین والا رشتہ یہ میں تجربی کی بات عرض کرتوں وظیفہ دیا جاتا ہے پھر آ جاتے ہیں رشتے تھے وہ آئیں جی رشتے وہ آئیں لیکن کئے کرنا اے جی مدرسے قرآن پڑھان دے میں آخب پتہ نہیں روٹی بھی کھانا ہوسی کہ نہ کھان دو اسی میری دیوں کے دیسی حالانکہ جتنی اچھی روٹی اللہ ان قرآن والوں کو دیتا ہے اتنا دوسرے دنیا والوں کا خیال بھی نہیں ہے یاد خیال بھی نہیں گزر سکتا اتنی عزت کی روٹی اتنی احترام کی روٹی دنیا میں چینی بند ہو جائے گھی بند ہو جائے مارکیٹ میں چیزیں نہ ہوں میں آپ کو ممبر رسول پر سچ کہتا ہوں علماء کے مٹھے چاول اور حلوہ کبھی بھی بند نہیں ہوا نہیں دیکھ لو یہ تم نہیں کھلاتے ہو یہ اللہ کھلاتا ہے یہ اللہ رضاق تو اللہ ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور حلال کا حرام کا نہیں حلال خالص حلال کا اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے تو قرآن پڑھا ہے نا ماشاءاللہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوگی اللہ ہمیں اس پر بھی یقین کامل نصیف فرمائے حضرت مریم حضرت زکریہ علیہ السلام کی بھاجی ہیں جب بھی حضرت زکریہ اپنی بھاجی مریم کے پاس آتے ہیں اس کے حجرے میں محراب میں دیکھتے تو اس کے پاس تازہ تازہ پھل پڑا ہوتا وجد عندہ رزقا تازہ پھل حضرت زکریہ پوچھتے یا مریم انہ لکہ آلا اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گیا باہر تو ہے نہیں بازار میں نہیں منڈی میں نہیں تیرے حجرے میں کہاں سے آ گیا قالت ہوا من عند اللہ آپ فرماتی ہیں یہ اللہ بھیتا ہے ان اللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب اللہ جس کو چاہے بغیر حساب جو رزق دیتا ہے حضرت مریم کون سی کتاب پڑھتی تھی یہ یہ قرآن سے پہلے کی بات میں کرتا ہوں حضرت زکریہ علیہ السلام تو پہلے گزرے ہیں نا تو یہ تورات حضرت بوسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی نا تو ان کے بعد میں یہ تھے حضرت مریم تورات پڑھتی تھی مریم تورات پڑے اس کو اللہ اتنا رزق دے جو بہر نہیں تو جو قرآن پڑے اللہ اس کو روٹی نہیں دے گا اللہ بہت روٹی دیتا ہے بہت روٹی دیتا ہے بشرت ہے کہ ہم قرآن کا اکرام کریں قرآن والوں کا اکرام کریں یاد رکھو آج ہمیں جو مسئیبتیں پڑی ہوئی ہیں نا یہ پریشانیاں اس لیے بھی ہیں کہ ہم نہ قرآن کا احترام کرتے ہیں نہ قرآن والوں کا احترام کرتے ہیں نراز نو نا آج ہمارے بچوں کو قرآن نہیں آتا بڑوں کو نہیں آتا یا آپ تو خوش قسمت ہو بھئی ہاں کر کے پڑھتے ہو ورنہ میں عام بات عرض کرتا ہوں دنیا کی تعلیم کے لئے ہم کتنا کتنا لگاتے ہیں بھئی لیکن جو قرآن پڑھاتا ہے اس کو کیا دیتے ہیں اگر کوئی دنیا کی تعلیم بیالوجی فیڈیالوجی فیزیالوجی کسیالوجی پٹیالوجی جو نالوجی لگ جلد ہے یہ جو پڑھاتے ہیں نا دو دو ہزار تین تین ہزار ایک پیرٹ کا باپ والدین دیتے ہیں دنیا کے لئے اور قرآن پڑھانے والا اول تو بیچارہ آتا ہے تو دروت ہوں اندروں کوئش دن کون جی میں قاری صاحب آیا جی قاری صاحب آج تسی چھوٹی کرو آج پپو دی تب بھی ٹھیک نہیں یہ تو افسوس کی بات ہے دکھ کی بات ہے جو قرآن پڑھانے والا آتا ہے اس کے ساتھ ہم یہ حشر کرتے ہیں اور پھر اس کو دیتے کیا ہے قاری صاحب دو سو روپے مو نے مو ہی جی چاہتے ہیں میرے پٹرول دے کوئی جو جلسی خیر کیے کرنے یعنی ہم نے قرآن کی یہ عزت کی تو پھر قرآن تو بڑا غیرت والا ہے بھئی قرآن بڑا غیرت والا یاد رکھتا ہے لیکن یہ بھی میں کہتا ہوں ایک قرآن کا موجزہ ہے کہ ان حالات میں بھی الحمدللہ قرآن خوب نکرہ ہوا ہے قرآن والوں کے عزت دنیا والے نہ کریں اللہ نے عزت دی ہے دنیا والے قرآن والوں کو کچھ نہ سمجھیں اللہ نے ان کو مقام دیا جیسے بھی ہو استاد ججب بھی ہوئے جیسے لیمسیتی آن دے نا استاد ہی مسلطے کھل دے دوہ نہیں کھل دا اس دور میں بھی نا اگر استاد تھوڑے لیٹ ہو جلنہ تاں بیادن کوئی حافظ دیکھو بھئی کوئی داڑی آرہ دیکھو کوئی سئی اگر کوئی بڑے تو بڑا آج اللہ نے یہ عزت دی ہے آپ تو خیر نیک لوگ ہیں ناراض نہ ہو نا علماء کی آپ تو عزت احترام کرتے ہوں گے خصوصا جو علماء اور مشایخ مسجد کے خادم معزن ان کی تو آماشا لبوت عزت احترام کرتے ہوں گے آپ اچھے لوگ ہیں میں ویسے ایک بات ارز کرتا ہوں مجھے ایک بات یاد آئی پھر وہ قاری صاحب والی بات آگئی ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو میرے ہاتھی کو رولائے گا نا ہاتھی کو پانی میرے ہاتھی کو رولائے گا میں اس کو اتنا انعام دوں گا بڑا انعام رہ دیا بادشاہوں کا مزہاج ہوتا ہے نا جی بادشاہ جو ہے جتنی آپ پٹشیاں گلہ ہونے ہیں بادشاہ ہی کر دیں نا کوئی اس طرح غلط گلشہ نہ کر رہے ہیں دوہا ہاتھ ہے وہ چھوڑو جی یہ ہاتھو ہے ہی بادشاہ ہوئے کے یہ نہیں اپنے ہی لوگ کر دیں تو اس نے کہا کہ جو میرے ہاتھی کو رولائے گا میں اس کو اتنا بڑا انعام دوں گا بڑے بڑے فنان بڑے بڑے ایکٹر کے سمدے لوگ آئے انہا جی آتھیاں بہت کوشش کیتی رولانے دیں ہاتھی نہ روئے آنکھ ایک استاد آتے گرائیں گرائیں دیں کوئی وہ آخرے لگے بادشاہ آخر لگے بادشاہ سلامان میں ہاتھیاں رولا دیں گا اس نے کہا کہ استاد جی تو سیکھے کر سو کوئی دم پڑ سو کیا کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے سمجھدار لوگ بڑے انہاں کھول آتھی نہیں رویا تو سیکھولو کتھ روزی انہاں ہیار میں اس نے گلتے کرتا نا رو گیا میں غریب آدمی ہاں انہاں مل جلزی کوئی بال بچے تھا کم تو جلزی تو نہ رویا تو نہ سیکھ بادشاہ ہے چلو ٹھیک استاد جی تو سیکھ بھی کوشش کرو استاد آنکھے ہوئے اس دیکھا نے نیکی جی گل کی تھی آتھی زارو قطعہ رو پیا رو رو کے آتھی دیکھان بھی تھی بڑے بڑے انہاں اے جو آتھ مارے حال وحال تماشاہ لگ گیا بادشاہ حیران اس دیکھ وزیر حیران سارے پریشان استاد پتنی کے دم پایا انہاں ہے استاد جی ایت گل ٹھیک ہو گئی انام دے تو ساں مل جلسی تو ساں بہت بڑا کمال کرتا ہے بڑے دس سوئے ساں آخے کی نے اس دیکھنے بچ کی گل کی تھی نے استاد آنکھے او جی بادشاہ سلامت ماں کو منتر جنتر نہیں آنڈا میں بس اس دیکھنے بچ آپڑی تنخواہ دسیئے اس سمیں آپڑی تنخواہ دسیئے کہ ماں مہلے علی اتنے پیسیں دینے کہ ہاتھی رو 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 کی چلا ہو گیا کہ اتنی تنخواہ بھی تو اسی استاد جی کیے گزارہ کر دے اے میں یہ جو گل کر دے خفہ نہ ہوئی ہے کسی دیکھنے اپنے استاد آن دین دے اسے سٹھ ستر ہزار روپیہ اسی ازار ماشاءاللہ ویسے میں اپنے پنجاب دی گل کرنا نہیں ادھر سارے کم استاد کر دیں جات کا دیکھنے بانگ بھی دیں جات کا دی سنتا ہوں دعا بھی کروں پھر جاتاک بڑا ہو جلے اسے بسم اللہ بھی پڑھا ہوں پھر بڑا ہو جلے اسے نکاہ بھی پڑھا ہوں مر جلے اسے نوحالون بھی تختے دی بھی پا ہوں اسے کفنا ہوں بھی کوئی ختم ہوئے اسے دعا بھی کروں آج ہی لوکاں پانچ وقت دی نماز پڑھا ہوں بانگ بھی دیں ہوں اسے بعد بچے مسیدی آج انہاں بھی پڑھا ہوں کوئی جاتاک مسجد دیں موتر جلے اسے بھی تو ہوں کوئی خراب کار جلے کوئی خراب کار جلے یہ ہماری حالت ہے ہم نے ناراض نہ ہونا ہم نے قرآن قرآن کے ساتھ نسبت والوں کا ہم نے یہ حال کیا ہوا ہے اس لیے آج ہمیں قرآن و مجید کی وہ برکات نصیب نہیں ہوتی یاد رکھ قرآن و مجید کا احترام کیا کرو قرآن والوں کا احترام کیا کرو قرآن والوں کا اکرام کیا کرو اس سے آپ کے گھروں میں برکتیں آئیں گی آپ کے گھروں میں رحمتیں آئیں گی آپ کی اولاد پر اللہ کی رحمتیں آئیں گے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں حارون الرشید عباسی خلیفہ بڑی حیبت و سطرت والا خلیفہ حارون الرشید عباسی خلیفہ ہاں میں دو بڑا خلیفہ گزرائے تھا وہ بغداد پر جب بادل آتے نا ان بادلوں کو خطاب کر کے کہتا تھا اے بادلو اگر تم بغداد پر نہیں برستے ہو نہ برسو دنیا میں جس جگہ جا کر برسو گے وہاں کا خراج مجھ ہی آکے ملے گا قرآن دی دنیا سے زیادہ پر اس کی حکومت تھی حارون الرشید دو بیٹے ہیں امین اور معمول دونوں قاضی ابو یوسف کے شاگرد ہیں حضرت کے پاس آگے سبق پڑتے تھے ایک دن دونوں کی شہزادوں کے آپس میں لڑائی ہو گئی ایک کہتا تھا استاد کے جوتے میں اٹھاؤں گا دوسرا کہتا تھا استاد کے جوتے میں اٹھاؤں گا جب علم کی قدر تھی نا اس وقت مسلمان آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا جب علم کی قدر تھی آج ہمارے ہاں اس چیز کی قدر نہیں ہے کسی نے بڑی اچھی بات کی جو قوم جوتے شوکیس میں رکھ کے بیچے اور کتابیں فرپاتھ میں رکھ کے بیچے علم کی یہ قدر رہ جائے تو اس کو پھر جوتے ہی پڑھیں گے اور کیا پڑے گا بھی آپ دیکھو نا کتنے بڑے بڑے شوکیس بنے ہوتے ہیں اس میں کیا پڑا ہوتا ہے جوتے اور جو کتابیں ہوتی ہیں کتابیں کہاں پڑی ہوتی ہیں فرپاتھوں پر دیکھیں کبھی اخبارات میں فوٹو بھی آتے رہتے ہیں آپ کے اپنے آگے مڑیاں کو آگے جلو نا فرپاتھ ہوتے کتابوں پہ پی دیا بڑی قیمتی قیمتی کتابیں ہوتی ہیں ساری دنیا بھی نہیں دینی کتابیں بھی ہوتی ہیں تاریخ کی کتابیں ہوتی ہیں جو قوم جوتے تو شوکیس میں رکھے اور علم کتابیں فرپاتھوں پہ رکھے اس نے علم کی کیا قدر کی اللہ ہمیں علم کی قدر کرنے کی توفیق علم علم ہوتا ہے علم علم ہوتا ہے تو قاضی ابو یصف رحمت اللہ تعالی لے استاذ شاگرد حارو رشید کے بیٹے امین اور معمون آپس میں لڑ پڑے کس بات پر استاذ کی جوتیاں اٹھانے پر ایک کہتا میں استاذ کی جوتی اٹھاؤں گا دوسرا کہہ لگا نہیں میں اٹھاؤں گا قاضی ابو یصف رحمت اللہ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ ایک جوتی ایک اٹھا لو ایک جوتی دوسرا اٹھا لو لڑو نہیں شہزادے لڑ رہے ہیں شہزادے اس وقت کے شہزادے مطلق العنان کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی آڈٹ شاڈٹ نہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا وہ لوگ خلیفہ حارو رشید کو پتہ چلا اس نے طلب کیا شہزادے بھی آئے حضرت قاضی صاحب بھی تشریف لائے اس نے پچاس پچاس ہزار اشرفیاں ایک شہزادے کو اور ایک لاکھ اشرفی استاذ کو دی کہ آپ کی تربیت سے میرے بچے اس لائق ہو گئے استاذ کی جوتی اٹھانے پر لڑ رہے ہیں یہ آپ کی تربیت ہیں یہ آپ کی تربیت کی وجہ سے آج میرے بچے اس قابل ہو گئے کہ وہ اپنے استاذ کی جوتی اٹھانا باعث سعادت سمجھتے ہیں جب یہ دور تھا نا جی علم کی قدر تھی پھر اس علم کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو اور لوگوں کو بڑا عروج نصیب فرمایا ایک وقت تھا جب ہمارے گھروں میں ہمارے ماحول میں ہر وقت قرآن ہی قرآن پڑھا جاتا تھا ہر وقت قرآن و مجید اب رمضان شریف آ رہا ہے نا سارے دل سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم تین تین ختم ضرور قرآن و مجید کے کریں گے پکی انشاءاللہ کرو اہمیں اتو تو نہ کرے ہو جڑے کر سکتے او آخوں کے انشاءاللہ جو نہیں کر سکتے بھائی دو ختم کر لو دو نہیں کر سکتے ہو ایک تو کم از کم کر لو نا کر لوگے ایک ختم قرآن و مجید اگر نہیں پڑے ہوئے ہو تو جیسے حضرت نے فرمایا نا ویسے ہی قرآن و مجید اٹھا کے دیکھ لیا کرو کیا پتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے آپ پڑھ لو آپ نہ پڑھ سکو تو آپ کی اولاد پڑھ لے گی کوئی نہ کوئی قرآن کے ساتھ لگ جائے گا یہ آپ کی سعادت ہو جائے گی میں جیسے قاری صاحب فرمایا میں پورے پاکستان پھرتا ہوں پیچھے میں جنوبی پنجاب ایک جگہ گیا وہاں مسجد میں بہت بڑا اشتہار میں نے دیکھا بہت سارے علماء سلحاء شیخ القرآن شیخ الحدیث تفسیر حدیث فقہ بہت اور اوپر لکھا بے دعا جد العلماء جد العلماء کے مطلب ہے جد العلماء کے مطلب ہے چینی سستی ہو گئی آٹا مہنگ ہو گیا جاتے کہتے ہیں نا دادے کو یعنی علماء دا دادا تو میں نے پوچھا بھئی تو مجھے بتانے لگے کہ یہ اس پورے اشتہار پر جتنے نام ہیں یہ ان سب کا بڑا دادا تھا خود عالم نہیں تھا عام آدمی تھا عام آدمی اپنی اولاد کو دین کی طرف لگایا اور یہ اس کی نسل میں یہ سارے جتنے بھی نام اشتہار ملے کے یہ سارے اس کی اولاد میں سے ہیں آپ بھی کر سکتے ہو کوئی مشکل نہیں چلو یہ تو حضرات جو ہیں ان کے والد صاحب تک عالم دین ہیں لیکن بھائی ابھی جس نے یہاں تلاوت کی ہے اس دے والد صاحب کون جی جس تلاوت کی تھی تو عام آدمی ہے راجہ دا کام کر رہا ہے مستری ہے لیکن دیکھو اس کے بیٹے نے آج آپ سب کے سامنے ممبر رسول کا بیٹھ کر کہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے تو آپ کی اولاد نہیں پڑھ سکتی اپنی اولاد کو لگاؤ دین پڑھاؤ یہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئیں گے ببقت بہت بھی کام آئیں گے قبر میں بھی کام آئیں گے کل قیامت میں بھی کام آئیں گے یہ چیزیں یہ کام آئیں گی اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایمان والوں کیلئے باتیں ایمان والوں کے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لئے یہ باتیں جو آخرت کو نہیں مانتے اس کے لئے یہ باتیں نہیں ہیں الحمدلہ ہم سب آخرت کو ماننے والے تو یہ ہم سب کے لئے ایک نصیت ہے بتاؤ یہ تو آپ نے اتنا پڑھا ہوگا نا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کن لوگوں کو پکاریں گے عزت کن کو عطا کی جائے گی قرآن والوں قرآن والوں کا نام ہوگا قرآن والوں کو پکارا جائے گا کہاں ہیں میرا کلام سینے سے نہ لگانے والے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن والے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے والے سمجھنے سمجھانے والے قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ کل قیامت کے دن وہ ان کی اولادیں ان کے آبا وجداد سب پر اللہ تعالی کی رحمت ہوگی اور ان کو نمازہ جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کدھنے وہ ہیں اوجنا دنیا تے مو بڑے بڑے پلازیں بڑھائیں ادھر آجلو اگر قرآن حدیث میں ہے تو مجھے بتا دو یہ نہیں پوچھا جائے گا جڑھدہ واری ممبر بڑھیں اگے آجل ممبر بڑھ گیا اس ابھی اگے نہ بلائے آجل سی دنیا کا کوئی کام دیکھ لو اس کا نہیں فرمایا قرآن کا فرمایا قرآن و مجید کے ساتھ تعلق رہنے والوں کو فرمایا تو میں نے عرض کیا ایک وقت تھا جب عامت المسلمین کو اللہ کے کلام کے ساتھ بڑی محبت تھی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تیسری صدی ہجری میں گزرے ہیں اے حالو رشید کے دور میں تھے عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث یہ واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے میرے ذہن میں آ گیا تو سی کہت تھک کے ہو تو میں بس کار چھوڑا کیلے کہلے تھک کے ہو خیر زیادہ دیر نہیں مستادہ میں اجازت دیتی میں اے نہ دی اجازت تبا باندھا توسے دی اجازت دنا تھک دیو تو تھکو جل دیو تو جلو میری گل استاد توسی تو سننے جی بس اے استاد میری گل اے نہ اٹھو بھگی سوڑی کوئی پرواہ نہیں انشاءاللہ ہاں میں سچی گال کرتا میں اس واسطے جزاک اللہ اللہ بتا ہے خیر دے اللہ بہت خوش رکھے جی اللہ تسوہ ہمیشہ جیتا جاگتا اور اللہ تعالیٰ دین کی نسبت سے اللہ کسی کو بھی نہ تھک آئے دنیا کی نسبت سے تھک جائے تو علاقہ بات ہے دین کی نسبت سے ہمیشہ طاقتور رہنا چاہیے حمد والا رہنا چاہیے عبداللہ مبارک رحمتاللہ تعالیٰ تیسری صدی حجری میں گزرے ہیں تو وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں حاج کے لئے تشریف لائے حاج سے واپس جا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف تو جب آپ حاج سے واپس گئے نا تو راستے میں دیکھا کہ عرب کے سہرہ میں لکو دک سہرہ اور اس میں ایک گھٹری کالے رنگ کی پڑی ہوئی ہے راستے سے تھوڑا دور انہوں نے اپنا اونٹ ادھر موڑ دیا کہ کسی کا سامان رہ گیا ہے چلو میں لے جاؤں جب قریب پہنچے تو اس گھٹری کے اندر ہل جل شروع ہوئی وہ ہل پڑی تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ تو خالی گھٹری کپڑوں کی گھٹری نہیں اس میں تو کوئی انسان ہے تو انہوں نے سلام کیا جو طریقہ ہے سلام کا السلام علیکم ورحمت اللہ یہ سلام کیا تھا اس گھٹری کے اندر سے جواب آیا سلام قولا من رب الرحیم یہ قرآن و مجید کی آیت ہے نا یہ کون سی سورت ہے بھئی سورہ یاسین حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْنِ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ سورہ یاسین ہر چیز کا دل ہوتا ہے قرآن کا دل سورہ یاسین اور سورہ یاسین کا دل ہے سلام قولا من رب الرحیم گویا یہ پورے قرآن کا دل ہے تو جو آواز نکلی نا عبداللہ نبارک آواز سے پہچان گئے یہ تو کوئی امہ ہے بہت بڑی نحیف و نظار یہ اس کی آواز ہے پریشان ہو گئے یہ اس عرب کے سہرہ میں یہ کہاں پڑی ہو یہ عبداللہ نبارک نے پوچھا امہ یہاں سہرہ میں کیسے پڑی ہو کہنے لگی مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا حَدِيَلَا اللہ رہا بھٹکا دے کون ہے دائت یہ ان میں راستہ بھول گئی ہو راستے سے بھٹک گئی ہو عبداللہ نبارک نے فرمایا کتنے دنوں سے یہاں پڑی ہو کہنے لگی سلاس لیال تین دن راتیں گزر گئے دن رات میں یہی پڑی ہوں عبداللہ نبارک حیران ہو گئے یہ عجیب عورت ہے میں جس طرح بات کرتا ہوں اس طرح نہیں کرتی اور میرے سوال کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ دیتی ہے تو انہوں نے سوچ سوچ کے مشکل سے مشکل سوال کرنا شروع کر دیا اور اپنے خیال کے مطابق یہ کہ اس کا جواب قرآن سے تو آئے گا نہیں لازمان یہ قرآن سے بہر آئے گی عبداللہ نبارک نے فرمایا اما یہاں پر تم سہرہ میں پڑی ہو کھانے پینے کا انتظام کیا ہوتا ہے کہاں سے کھاتی پیتی ہو کہنے لگی میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے اللہ دیتا ہے جو اللہ ماں کے پیٹ میں کھلاتا ہے جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ رزق دیتا ہے وہ اللہ مجھے سہرہ میں بھی رزق دیتا ہے عبداللہ نبارک نے فرمایا اما میرے پاس کچھ کھانا ہے اگر تُو چاہے تو میں تجھے کھانا پیش کر دوں کہنے لگی سماتم السیام الاللیل روزے کو رات تک پورا کرو میں روزے سے ہوں عبداللہ نبارک فرمانے لگے اما سفر کے اندر تو فرضی روزہ بھی نہ رکھنے کی اجازت ہے چہے جائے کہ نفلی روزہ رکھنا تُو نے نفلی روزہ کیوں رکھ لیا اما کہتی ہے وَآَن تَسُومُونَ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ روزہ رکھو تو بہتر ہے نا رکھ لیا تو اچھا ہی گناہ تو نہیں کیا عبداللہ مبارک فرمانے لگے اما جس طرح میں باتیں کرتا ہوں تُو کیوں نہیں کرتی کہنے لگی مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيرٌ جو بھی تم اسے بولتے ہو نگران موجود ہیں وہ لکھ لیتے ہیں کراماً کاتبین ہر چیز لکھی جاتی ہے میں اس لیے دنیا کی طرح نہیں بولتی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ لے فرمانے لگے اما اس لق و دق سہرہ میں پانی تو پیرے پاس ہے نہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو غضو کی کیا صورت ہوتی ہے کہنے لگی فَإِلَّنْ تَجِدُ مَاًا فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا قرآن کا حکم ہے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو میں تیمم کر لیتی ہوں اما تیمم تو کر لیتی ہو لیکن چہرہ کدھر کرتی ہو موں کدھر کرتی ہو تمہیں کون بتاتا ہے قبلہ کدھر ہے کہنے لگی اَيْنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ جِدَرْ مُوْ کَرُو اللہ کی ذات موجود ہے عبداللہ نبارک فرمانے لگے اما یہ تو بتا کہاں سے آئی ہو کہاں جا رہی ہو کہنے لگی سبحان اللہ اصراب عبدہی لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَلْمَسْجِدِ الْاَقْصَى حج کے لیے آئی ہوں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصَى کی طرف جا رہی یہ میری منزل ہے عبداللہ نبارک فرمانے لگے اما میں بھی اس طرف جا رہا ہوں اگر تو چاہے تو میں اونٹ کو بٹھا دوں تو اس پر سوار ہو جائے اور تجھے میں آگے ساتھ لے چلوں یہاں کیا کرو گی کہنے لگی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یَرَا ذر جتنی نیکی کرو اس کو بھی دیکھ لوگے تمہاری یہ نیکی ہوگی عبداللہ نبارک نے اونٹ بٹھنا دیا اور فرمایا اماں سوار ہو جا ابھی تک اماں اس گٹھنی کے اندر ہے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے بڑی عورت سہرام ہے موسیقی 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 موسیقی